فرنس کے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سراب پینے کے بعد اولٹیا کیوں ہوتی ہیں کیا اولٹیا کرنے کے بعد جو سراب کا نسا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر جو سراب پیتے ہیں اس کے بعد جو لوگ سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر کوئی سراب پینے کے بعد سیدھے جا کر سو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے کتنا جان لیوہ ہوتا ہے اگر آپ کو ان سب بارے میں جاننا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کچھ لوگ سراب کا اتنا جانا سیون کر لیتے ہیں کہ ان کو بیچہ نہیں ہونے لگتی ہے اور وہ اس کا نسا کم کرنے کے لیے اولٹیا کرنے لگتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس طریقے سے کرنا ان کے لیے جان لیوہ ہو سکتا ہے کیونکہ اولٹیا کرنا یہ سراب پینے کے بعد اگر آپ اولٹیا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جان لیوہ ہوتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں اولٹیا کرنے سے ان کا نسا کم ہو جائے گا اور وہ اس سے راحت محسوس کریں گے چونکہ یہ ایک بلکل گلت بات ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آئیے ہم اس کو جانتے ہیں پرنس کیا ہوتا ہے جب سراب پینے کے بعد آپ اولٹیا کرتے ہیں اکثر زیادہ مطلب میں سراب پینے پر آپ جلدی جلدی پینے یا خالی پیٹ زیادہ سراب پیتے ہیں تو اولٹیا ہوتی ہیں حالانکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے دراصل ہمارے سریع کا ایک ڈیفینس میکنزم ہوتا ہے ایلکوہل کو جہر مانا جاتا ہے اور سریع بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ یہ جہر ہے اور جب کوئی جہر ہمارے سریع میں اندر جاتا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمارا سریع بھی اسی طریقے سے رییکٹ کرنے لگتا ہے سب سے پہلے لیور میں پہنچنے پر یہ جہرین کیمیکل کو ایسیٹی ہیلڈی ہائیڈ میں بدل دیتا ہے اور اس کے بعد لیور جو ہے ایسیٹی ہیلڈی ہائیڈ کو ایسیٹون میں بدلتا ہے بعد میں سریع پانی اور کارون ڈائیکسوائیڈ میں بدل دیتا ہے یہ سمجھنا جروری ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اگر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ایسی ٹیلڈی آئیڈ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو الٹیا ہونے لگتی ہے یہ کیمیکل کو سریع سے باہر نکالے کا ایک پراکرٹک میکنزم ہوتا ہے اور صرف ہمارے پیٹ میں انجیم سسٹم کے سمپرکانے پر اور بھی زیادہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں اور بہت بری کیمیکل پیدا کرتے ہیں تو فرنس اب ہم جانتے ہیں کہ زیادہ سراب پینے پر جو الٹیا کرتے ہیں کیا اس سے نسا اتر جاتا ہے بہت ساری لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سراب پینے کے بعد میں اگر وہ الٹیا کرتے ہیں تو اسے نسا جلدی اترتا ہے پر یہ بات پوری طریقے سے غلط ہے دراصل جب ہم سراب پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں کچھ حصہ جو ہوتا ہے بھلے ہی الٹی کے دوارہ باہر نکل جائے لیکن کچھ سراب کا ماترہ جو ہے ہمارے خون میں گھل جاتی ہے اور یہ گھلی ہوئی ماترہ ہوتی ہے جس سے ہمیں نسا آتا ہے کچھ سراب کا ہی ماترہ جو ہے یورین کے ثروب باہر نکالتی جاتی ہے جو لیور نکالتا ہے اس لیے جب بھی الٹیاں ہوتی ہیں تو اس سے سراب کی جو ماترہ ہے ہماری باڈی میں رہتی ہے اور کچھ ماترہ باہر نکل جاتی ہے لیکن یہ پوری طریقے سے قدب نہیں ہوتی اس لئے انسان کو سراب کا نصہ بنا رہتا ہے فرنڈز اب ہم جانتے ہیں اُلٹی کرنے پر اچھا محسوس کیوں ہوتا ہے جب اُلٹی ہوتی ہے تو اس سے ہماری باڈی میں کچھ کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں زیادہ سراب پینے سے جہر اتپن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سریر میں دوپامائن، ہسٹامین اور سیرے ٹونین جیسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ان کیمیکلز کی وجہ سے دائی فرائم اور پیٹ کی جو مسلز ہوتی ہیں ان میں سکڑن پیندہ ہوتی ہے جس سے اُلٹی کرنے کی اچھا ہوتی ہے اور جب اُلٹی ہو جاتی ہے تو یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کیونکہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں بورے پدارت ہوتے ہیں وہ اُلٹی کے دوارہ باہر نکل جاتے ہیں اور اس سے اینڈومورفین ایک ہرمون نیتیلیز ہوتا ہے جس سے وہ تناو کو کم کرتا ہے اور ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے تو اب ہم جانیں گے کی زیادہ سرہ پی کا سونا جان لے وہاں کیسے ہو سکتا ہے کچھ لوگ اوور ڈرنک کر لیتے ہیں اس کے بعد اُلٹی آتی ہے یا پھر چکر آتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے وہ سیدھا سونے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ سونے کے دوران بھی آپ کی بلڈ میں جو ہے ایلکوال کا اسطر بڑھ جاتا ہے اور سوتے ہوئے بھی آپ کو اُلٹیاں آ سکتی ہیں بہت زیادہ نصے میں اگر آپ سوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جان لے وہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ایلکوال کے پرواب سے سانس گھوٹنے کی پرکریہ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے جس کے قارن سے آپ کی جان چاہ سکتی ہے ساتھی ساتھ اگر آپ نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی ہے تو پھر آپ کو نین میں بھی اُلٹیاں آ سکتی ہیں اور آپ کا گلہ جو ہے چوک ہو سکتا ہے جس کے قارن سے موت ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ سرا پیتے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں اور انتجار کریں بہت سرا پانی پیئے اگر آپ کو خود ہی اُلٹیاں آتی ہے تو اُلٹیاں کریں جوڑ جستی کرنے کی کوشش نہ کریں تو اگر آپ اُلٹیاں روک نہ چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں کبھی بھی آپ کو جان بوجھ کر اُلٹیاں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پیٹ کی ماز پیسیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ایک گلاس پانی پی سکتے ہیں کیونکہ سرا پینے سے آپ کی باڈی میں جو ہے ڈیا ایڈریشن ہوتا ہے اور ڈیا ایڈریشن کو روکنے میں پانی مدد کرتا ہے اس کے لیے آپ جہاں بھی سو رہے ہیں وہاں پر ایک ڈسٹ وین رکھ سکتے ہیں تاکہ اوور ڈرنکے کی وجہ سے اگر آپ کو رات میں اُلٹیاں آئیں تو آپ کر سکیں ساتھی پانی اپنے پاس رکھیں جو کہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اور نیند کھلنے پر آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تو یہ سبھی چیزیں ہیں اور ایک بات جروری ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اُلٹیاں آ رہی ہیں تو سراب کے نصے میں کبھی بھی دوائی کا سیون نہ کریں یہ بہت بڑی گلتی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ صبح اُٹھتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر سراب پینے کے بعد صبح ہینگو پر رہتا ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹپس ہیں جو فولو کرنے چاہیے صبح اُٹھنے پر اگر آپ کو سردرد ہے تو آپ کو بینہ ڈاکٹری پریسکرپشن کے کوئی پین ریلیف نہیں لینی ہے بہت سارا پانی پینہ ہے بیٹائمن ملڈرنس جو ڈرنک ہوتے ہیں سپورٹس ٹرنکس ہوتے ہیں انہیں لے سکتے ہیں بلیک کافی بھی لے سکتے ہیں اگر زیادہ سردرد ہے تو برف سے سکھائی کر سکتے ہیں اور حل کی مہترہ میں اگر آپ کا ہینگو پر ختم نہیں ہوا ہے تو پھر ایسے میں آپ کچھ تلی بھنی یا مسالے والی چیزیں جو ہیں وہ کم کھائیں تو یہ سبھی چیزیں ہیں جو آپ کو فولو کرنے ہیں تو آئی ہوپ تو آپ کو یہ ویڈیو کی جانگری پسند آئے ہوگی جانگری پسند آئے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمیں انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں ہمیں جوئن کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھرمی بات